آج ہم ٹیمارٹر کے پکوڑے بنا رہے ہیں چکن کے کیمے اور آلو کے ساتھ اس کے لیے لیے ہم نے چکن کا کیمہ تقریباً چار سو گرام ہے دو ہم نے آلو لیے ان کا بھی وزن تقریباً چار سو گرامی ہے ان کو ہم نے پیل کر کے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیے ادرک ہم نے لیے دو چائے کی چمچ پی سی وی لیسن ہم نے لیے ڈیر چائے کی چمچ پی سی وی اور تین سبس مرچیں لیے ہم نے ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے یہاں پہ مرچیں آپ اپنی مرضی سے زیادہ یا کام کر سکتی ہیں دو چائے کی چمچ ہم نے لیے بھونیوی دھنیا کا پاورڈر ڈیر چائے کی چمچ ہم نے لیے زیرہ بھونا ہوا آدھی چائے کی چمچ ہم نے دھڑیوی لال مرچے لیے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے یوز کر سکتی ہیں ایک چائے کی چمچ ہم نے لیے نمک آدھی چائے کی چمچ ہم نے لیا ہے چاد مسالہ آدھی چائے کی چمچ ہم نے لیا ہے حلدی پاوڈر یہ ایک ہم نے حرا پیاس لیا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے اور یہ تقریباً ایک کپ ہم نے سبز دھنیوں کو کاٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے تو چلے اب ہم پکاتے ہیں کڑائی میں ہم نے لیا ہے تین چمچ میں نے ریپ سیڈ آئی لیا ہے آپ گیر بھی لے سکتے ہیں بٹر بھی لے سکتے ہیں اپنی چوائز کا کوئی بھی آئیل استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ہم پکاتے ہیں اب ہمارا آئیل گرم ہو جائے اس میں ہم ادرہ کلیسن سبز مرچ چکن یہ ڈال کے ان کو ہم پکاتے ہیں جنگر گرل 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 گرم چلی پھر ہلک بھی جائیں پھر ہلکیں پھر ہلک بھی پھر دیدیں پھر 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 ہم پھر ہلک بھی پھر ہم پھر اس پر ہمیں گھومتے ہیں دھو تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالتے ہیں آلو دھنیا کا پاورڈر زیرہ پاورڈر لال خوٹی ریمرچ چیلی نمک سالٹ چھوٹ مسالہ اب اس کو فرائی کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ہم بانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں یہ گھر جائے اب ہمارو کیمو چاکتے ہیں پھر ہمارا کیمو پڑھ اکا اس میں ہم پانی ڈال دیتے ہیں پور کر دیتے ہیں دال خوٹی رگ لیے کا حکرت ملابی ہے کہ ہمارا کمہ پکھ کھڑی ہے ہمیں دھائیانس کیا ڈال کر دیں اور اسے ہمیں دھائیانس کیا ڈال دیتے ہوں اس کو ہمیں ماش کر دیں اس میں دھیجا ہمیں اللہ پانی ہے ہمیں دھائیانس کیا ڈال کرندے ہوں یہاں پہ میں نے ٹماتروں کی ایک ورائٹی لئی ہے یہ دیکھ لیں آپ کو جو بھی پساندوں کوئی بھی اپنی چوئس کا یوز کر سکتے ہیں اب ہمارا کیمہ پڑ کے ہے اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کے ساتھ یہ اپل کے سیر نکالنے والی ہے اپل کور اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سے نکال دی ہیں اس کے سیر یا آپ اس کو ہاف کر کے بھی اس کے سیر نکال سکتے ہیں بھائی سٹا رقش مزتے ہیں سٹا رقش مزتے ہیں چمچ کے ساتھ بھی آپ اس کے سیر زیستہ سے نکال سکتے ہیں۔ موسیقی 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 ہمیں پرکھوڑوں کے لیے بیٹر بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ بیسن، ایک چائے کی چمچ نمک، دو چائے کی چمچ بھنڈا ہوئا دنیا پاؤڈر، ڈیر چائے کی چمچ بھنڈا ہوئا زیرا پاؤڈر، آدھا چائے کی چمچ چاٹ مسالہ، ایک چائے کی چمچ کا تیسرا حصہ حلدی پاؤڈر آدھا چائے کی چمچ ناردانہ پاؤڈر ایک چھوٹ کی اچھوائن کی اور آدھا چائے کی چمچ لال مرچی لال مرچی اور نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب ہم بیشن میں ڈال دیتے ہیں نمک دنیا پاؤڈر زیرہ پاؤڈر چاہت مسالہ حلدی پاؤڈر آدھا دانہ آجوائن اور لال مرچ اس کو اب ہم میکس کرتے ہیں اس کو اس طرح سے میکس کر لیں اور اس کو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا بیٹر بنا لیتے ہیں ساسی بیٹر جو ہے بہت تھک بھی نہ ہو اور بہت پتلا بھی نہ ہو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ بہت تھک بھی نہ ہو اور بہت پتلا بھی نہ ہو اس کی کنی کو میش کر لیں یہ بھی تھوڑا سا گرم ہی ہے جب گرم ہوتے تو اس کو میش کرنا ایزی ہے ہوتا ہے اور اس میں ہم دنیا اور اس میں ڈالیں گے ڈال کے پھر اس کو میش کرتے ہیں اس میں پھر اس کو نایزیہ پھر روں ڈالیں گے تو ایزیو ٹھیک ہوتی۔ ہوگی تھے rama ری applicant ہوئی مستہ لائے آپ کو پھیلی ہوئیں گے پیٹی ہوگی ہے اب ہم ٹوپیٹو کی فیلم کر رہے ہیں اس طرح چمچ کے ساتھ آپ اس میں ڈالتے جائیں اور سپون کی پیک سائر سے اس کو میچے پوش کر رہے ہیں پیٹی ہوگی ہے اس کو ایدھا سو راؤن کر لیں پوری ٹوپیٹو کی شکل بان جائے گا موسیقی یہ جو ہم نے چیری ٹوائٹرز دو لیے تھے ثابت ان کو ہم ٹوٹ پیک کے ساتھ اس طرح سے سراخ کر لیتے ہیں ان کو اب اس طرح کیمے میں کور کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح راؤنڈ شیپ بھی بنا سکتے ہیں آپ اور اس طرح سے بھی آپ شیپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ میں آپ بنا سکتے ہیں موسیقی اب ہم کڑائی میں آئل ڈال کے کورو کو فرائی کر لیتے ہیں اس میں میں یہ ویجیٹیربل آئل یوز کر رہی ہوں موسیقی ہمارا تیل کرم ہو گیا اب اس میں ہم ٹوائٹرز کو ڈال کے فرائی کر لیتے ہیں موسیقی اب ہمارے جیت کوئی براون ہو گئے ہیں اس میں نے ٹیشو رکھا ہے اس کے اوپر کھار دی رہا ہے اس کے اوپر کھار دی رہا ہے اب ہم دوسروں کو بھی کر لیتے ہیں موسیقی 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 تیار ہو گئے ہیں اس کو آپ چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینک یو